موسیقی آج میں آپ کو پاکستان کے ٹوپ ٹین ایسے خفیہ پروجیکٹس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل بتانے والا ہوں چونکہ یا تو بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں جس کو ابھی تک پاکستان نے خفیہ رکھا ہوا ہے وہ کون سے ٹوپ ٹین پروجیکٹس ہیں وہ ڈیٹیل ہے آئی ایم شور کہ آپ جب جانیں گے تو آپ کا جو سر ہوگا وہ فخر سے بلند ہوگا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی کس طرح دن رات محنت کر کے پاکستان کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جا رہے ہیں تو نمبر ٹین کے اوپر جو پروجیکٹ ہے اس وقت جو پاکستان کا خفیہ ترین سیکیورٹی کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2003 کے اندر جب امریکن فوج نے اراک کے اندر فریڈم نامی ایک پروجیکٹ جو شروع کیا تھا یعنی فریڈم نامی ایک اپریشن شروع کیا تھا جس کے اندر امریکہ نے ابراہم ایم ون ٹینک کو یوز کیا تھا یہ ٹینک اراک کی گلیوں میں دن تناتے پھرتے تھے اور تباہی پھیلا رہے تھے جب مجاہدین اراک کے ان کے اوپر گولہ باری کرتے تھے تو یہ ٹینک بلکل بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا یعنی یہ بلکل تباہ نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان ٹینکوں کے اوپر اور ادگر ایسی مضبوط ترین دھات کو لگایا گیا تھا جس پر ہر طرح کا ہتھیار بے اثر ثابت ہوا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دھات دراصل یورینیم کے مرکب سے بنی دنیا کے مضبوط ترین اور خفیہ رکھی جانے والی دھات تھی اب اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانی آرمی کے زیر انتظام خفیہ لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹرز میں اس دھات کو کامیابی سے دخلی کر لیا گیا ہے جبکہ ایک اندازہ کے مطابق دنیا کی سخت ترین دھات ہونے کی وجہ سے اس دھات کے ٹکڑوں کو پاکستان نے اپنے مزائلوں کے نیچل ہی سے یعنی راکٹ بوسٹر کے تھرسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا ہے اب یہ پروجیکٹ اس وقت پاکستان نے خفیہ رکھا ہوا ہے نمبر نائن کے اوپر جو پروجیکٹ ہے وہ ہے ہیٹ سگنیچرز کو چھپانے والا نیٹ یہ بھی خبر ہے کہ پاکستانی سائنس دانوں اور انجینرز نے اپنی انتھک کامشوں سے ایک ایسا جال تخلیق کیا ہے جسے اگر کسی قسم کے اصلیہ ایٹم بم یا دیگر ایٹمی مواد یا کسی مزائل پر ڈال دیا جائے تو گراؤنڈ پینیٹریشن کی صلاحیت رکھنے والے جدید ترین امریکن اسرائیلی اور روسی ریڈارز اور سیٹلائٹس کی نظروں سے ان چیزوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے خوششتہ سالوں میں بھارت نے اسرائیل سے ایسے ڈرون اور دیگر ساز و سمان خفیتی کے حاصل کیا ہے جو زیر زمین منکرز میں موجود اصلیہ اور دیگر اشیاء کی نشان دہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن پاکستان کے پاس موجود اس ممکنہ ٹیکنالوجی سے یہ تمام ترجدید ٹیکنالوجیز دشمن کے کسی کام نہیں آئیں گے یعنی پاکستان نے ایک ایسا نیٹ بنا دیا ہے جو کہ پاکستان اسی بھی ایٹمی جو مواد ہے ایٹم بمب ہے میزائل ہے یا جو جو بھی ہے اس کو پر ڈالے گا تو نہ وہ ریڈارز کی نظروں میں آئے گا نہ ہی اس وقت خفیہ ترین جو بھی اس وقت سیٹلائٹس ہیں ان کی نظروں کے اندر یہ نہیں آسکے گا اور آئی ام شور کہ یہ جو نیٹ ہے یہ پاکستان کے جو اٹومک انرجی ہے اٹومک جو بمب ہے ان کو سکیور کرنے کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ابھی تک پاکستان ان ہیٹ سگنیچرز کو بنانے والے یہ جو نیٹ ہے اس کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا نہ ہی اس کا اعلان کیا ہے نمبر ایٹ کے اوپر جو پروجیکٹ ہے وہ ہے لیزر ہتیار پاکستانی آرمی نے یاد ہوگا کہ پچیس اپریل دو ہزار دو کو مظفرگر میں منعقد فوجی جنگی مشکوں میں لیزر ٹکنالوجی کی مدد سے تشمن کے ٹینکوں کے انجن باندھ کرنے کا عملی مظاہرہ کیا جبکہ جنرل شفاق پرویز کیانی موقع پر موجود تھے لیکن اب ممکنہ طور پر پاکستان نے اس ٹکنالوجی میں خاطر خواہ کامی عبیرہ سمیٹ لی ہیں اور مختلف اقسام کے لیزر ہتیار تیار کر لی ہیں ان ہتیار کو بھی ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے نمبر سات پر جو پروجیکٹ ہے جو خفیہ رکھا گیا اس وقت وہ ہے الیکٹرو مگنیٹک پلس ہتیار الیکٹرو مگنیٹک پلس ویپن سسٹم ایسے ہتیار کو کہا جاتا ہے جو نہایت خموشی سے دشمن کے کسی مخصوص علاقے میں موجود تمام تر مواصلاتی نظام کو صرف ایک سیکنڈ کے مختصر ترین وقت میں درم برم کر سکتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ احتیار نہایت خموشی سے دشمن کے بجلی پر چلنے والے تمام تر نظام کو مفلوج کر سکتا ہے یعنی جتنی بھی الیکٹرونک پروڈکٹس ہوں گے ان کے نظام کو مفلوج کر سکتا ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دشمن کے مزائل یہ بھی ایک الیکٹرونک سسٹم ہوتا ہے انٹی ائر کرافٹس اور انٹی بیلسٹک مزائل سسٹم اور دیگر سینکرو نظام موجود ہیں کچھ عرصے پہلے اس سے متعلق خبریں بھی میڈیا کی زینت بنی جن میں بتایا گیا کہ پاکستانی سٹوڈنٹس اس پجیدہ اور مشکل ترین ٹکنالوجی کو اجاد کرنے میں کیا میں اب ہو چکے ہیں جبکہ بعد ذہا اس خبر کو بھی منظر عام سے غائب کر دیا گیا اب اس سے متعلق یہ بھی گمان ہے کہ اس پروڈکٹ پر بھی خفیہ طریقے سے کام جاری ہے نمبر چھے کو پر جو پروڈکٹ ہے وہ ہیں سولر ڈرونز آپ کو پتا ہوگا پاکستان اس وقت ڈرون جو ٹکنالوجی ہے اس کو بنا چکا ہوا ہے بڑی زبردست اور ٹکنیک کے ساتھ لیکن اب ایسے ڈرون بھی بنانے کی کوشش میں ہیں یا بنا رہا یا بنائے جا چکے ہیں جو کہ سولر پہ چلیں گے اس کے اوپر سولر پینلز لگے ہوں گے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بلکل ایسے ہی ہیں جیسے سیٹلائٹس ہوتے ہیں یہ بہت لونگ ٹائم کے لیے ہوا کے اوپر چل سکتے ہیں بہت انچائی کے اوپر یہ چل سکتے ہیں اور کئی کئی ماہ تک یہ ہوا کے اوپر رہ سکتے ہیں یعنی فالا کے اوپر بھی رہ سکتے ہیں یعنی آپ دوسرے ٹام میں اس کو کہہ سکتے ہیں یہ شورٹ رینج یہ سیٹلائٹس ہیں اور ان کو خفیہ کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ اطلاعات میں آئے کہ سولر پروجیکٹس پر کام بقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس خبر کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا زبردست فیوچر کے اندر پاکستان کے لیے پروجیکٹ ہونے والا ہے نمبر پانچ کے اوپر جو پروجیکٹ ہے اس وقت جو خفیہ ترین رکھا گیا ہے وہ سٹیلت نیوکلیر ٹارپیڈو اب ٹارپیڈو کیا ہوتا ہے ٹارپیڈو ایسا تیار ہوتا ہے جو زیرے سمندر آپ دوز کی طرح سفر کر کے سمندر میں موجود کسی بحری بیڑے یا آپ دوز کو اپنی تباہی کا نشانہ بناتا ہے ممکنہ تو پر پاکستان نے عام ٹارپیڈو کی طرح ایٹم بم سے لیس ایٹمی ٹارپیڈو تیار کر لیا ہے جسے خاموشی سے دشمن کے وسیع اور عریض بندرگاہ یا سمندر میں موجود بڑے پیمانے پر دشمن کے چنگی بیڑے کو ایک ساتھ ٹھکانے لگانے کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ یہ سویت یونین نے انیس سو پچپن میں نیوکلیر ٹارپیڈو کا کامیاب تجربہ کر لیا تھا جبکہ پاکستان کیلئے اس قسم کا احتیار بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے یعنی یہ ٹارپیڈو ایک ایسی زبردست ٹیکنالوجی ہے جو کہ سمندر کے اندر چلتی ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ دوز ہے تو یہ کہ کرتی ہے یہ خفیہ طریقے سے جاتی ہے اور دشمن کے جو بحری بیڑے پڑے ہوتے ہیں ان کی دشمن کے علاقوں کے اندر جو ان کے آپ دوزیں ہیں یا ان کے بڑی بڑی شپس ہیں یہ ان کو جا کے خفیہ طریقے سے ہیٹ کر دیتی ہے اور ان کے نظام کو درم برم کر سکتی ہے نمبر چار کے اوپر جو اس وقت پروجیک خفیہ ترین پاکستان کے اندر رکھا گیا وہ ہے ہائیڈروجن بام ایک منظم اندازے کے مطابق پاکستان نے دو ہزار بارہ میں ہی ہائیڈروجن بام تیار کر لیا تھا اگرچہ ابھی تک ہائیڈروجن بام سے متعلق فوج کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا تو دشمن کے دلوں میں محشد پیدا کرنے والا یہ خفیہ ہتھیار ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پہ ہیں بعض امریکی مائرین کے مطابق تین ستمبر دوزہ ستنہوں کو شمالی کوریا نے جس ہائیڈروجن بام کا تجربہ کیا اس کی ٹیکنولوجی پاکستان نے شمالی کوریا کو فروخت کی تھی اب یہ خبر کتنی سچی ہے یا جھوٹی ہے یہ آپ کو منٹ میں بتائیے گا ہمیں نمبر تین کے اوپر جو ٹیکنولوجی اس وقت خفیہ ترین رکھی گیا پاکستان کے سکیوٹی اداروں نے وہ ہے کمیشل جو تیارے ہیں جس طرح پی آئی اے کے جو تیارے ہیں اس کے اندر ایٹمم فٹ کر کے ان کو کسی بھی جگہ گرانا یعنی ایک انتہائی محتاط اندازے کے مطابق پاکستان نے ممکنہ طور پر چند کمیشل تیاروں میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں یا کرنے کا رادہ رکھتا ہے جس کی بدولت ضرورت پرنے پر ان کے ذریعے کسی بھی دشمن ملک پر ہیروشیما اور ناگہ ساکی طرز کا ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے اور تیاروں میں کی گئی تبدیلی کا ڈیزائن اس قدر مختصر ہے کہ کوئی تیارہ ساز کمپنی اس معمولی تبدیلی کے پیچھے چھپا راد نہ سمجھ بائیں بظاہر یہ خبر من گھڑت اور دھوکے پر مبنی لگتی ہے لیکن تقنیکی طور پر ایسا کرنا بلکل ممکن ہے نمبر ٹو پر جو پر جو پروجیکٹ ہے وہ ہے دنیا کا سب سے چھوٹا ایٹمی ہتھیار پاکستان کا دوسرے نمبر پر جو خفیہ ترین ہتھیار دنیا کے سب سے چھوٹے ایٹمی ہتھیار کو تصور کیا جاتا ہے دوہزار نوم میں آپ کو یاد ہوگا چنرل پرویز مشرف نے ایک اجلاس کے دوران امریکی اہدہ داروں کے سامنے حیرت انکشاف کیا کہ پاکستان کرٹیکل لیمٹ سے کم اقدار میں پلوٹونیم کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے جس بر امریکی اہدہ داروں میں سخت پریشانی پائی گئی گو کہ پرویز مشرف نے امریکیوں کے سامنے حالات کی نزاکت کو بھانتے ہوئے انکشاف تو کر دیا لیکن پاک فوج نے بقائدہ طور پر کبھی ایسے خفیہ تیار کے ہونے کی تصدیق نہیں کی اور اس راز کو بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے نمبر ون پہ جو پرویجکٹ ہے وہ ہے پینل برعظمی مزائل یعنی تیمور مزائل ایک اندازے کے مطابق پاکستان نے تیمور نامی بینل برعظمی مزائل بنا چکا ہے یا بنا رہا ہے جس کی رینڈ سات ہزار کلومیٹر رینج ہوگی اس ممکن ہے تیار کے بطولت امریکہ بہت سا پریشان ہے ایک اندازے کے مطابق یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ امریکی جو صدر تھا امریکن صدر براک اوباما نے اپنے دور اقدردار کے آخر میں پاکستان کو مداد کے اوز اپنے مزائلوں کے رینج کو کم کرنے کے سلسلے میں بات کی جس سے سابق وزیراعظم نواز شریف نے جنرل رحیل شریف کے خوف سے ٹکرا دیا امریکہ کی خواہش تھی کہ امداد کے اوز پاکستانی مزائلوں کے رینج اس قدر کم کر دی جائے کہ مزائل اسرائیل تک نہ پہنچ پائیں اور اس معاہدے کی بدولت پاکستان کا بینل برعظمی مزائل پروگرام بھی ختم ہو جاتا تو یہ تھی ٹوپ ٹین پاکستان کے خفیاترین ہتھیار تو آپ مجھے ویڈیو کو کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا